موسیقی نمستے میرا نام سدھانت ہے میرے ساتھ جیری ہیں میں اور جیری اس سمیے یوپی کے میرٹ زلے میں ہیں میرٹ کا یہ سینی گاؤں ہے اور یہ پراثمک سواسکیندر ہے کئی دنوں سے یہ سواسکیندر خبروں میں چھایا ہوا ہے اس سواسکیندر کی باری میں اس کی بدحالی کے بارے میں تمام چیزیں سنائی پڑتی ہیں دکھائی پڑتی ہیں چھپتی ہیں اقباروں میں یہ ایک دم لبے سڑک ہے آپ جائیے تو آپ کو سڑک پر دیکھ جائے گا مطلب ہم تو اپنی گاڑی لے کر آگے چلے گئے تھے پھر دیکھ دیا راستے میں تو گھوم کر آئے اب ایک دم لبے سڑک یہ سینی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پی ایسی تھوڑا سا اندر ہو کہیں باہر ہو کہیں یہ ایسا دور دلات کی لاکھوں میں ہے جب کووڈ کی سیکنڈ ویو کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ ویو لوٹ رہی ہے تو ٹھیک اس سمیں ہمیں اپنے پرائیمری ہیلس کے آر کو دیکھنے کی ضرورت ہے ڈونیٹ کارٹ اور وائس آف سلم جڑ کر دلی اور نویڈا کے سلامس میں گریبوں کو فری آکسیجن سپلائز پروائیٹ کرنے کا پریاست کر رہے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر جا کر ڈونیٹ کارٹ پر ابھی ڈونیٹ کریں ان گریب پریواروں کا سہارا بنی لائلینٹ آف سے باتشت میں کئی سارے کمیلٹی میڈیسین ایکسپٹ کرتے ہیں کہ گاؤں کا جو پرائیمری ہیلس کے سسٹم ہے جو گاؤں کے چھوٹے اسپٹال ہیں جیسے یہ جیسے کوئی ایک سی اکسی ہوتا ہے سامودہ ایک سواسکن تو وہاں پر وہاں پر زیادہ انتظام ہونے چاہیے تاکہ گاؤں میں جیسے انفیکشن فیلہ ہے اس کو جگہ دی جا سکے لیکن پیس آتے ہیں پیس آتے ہیں تو آپ کو ایک الگ عالم دکھائی دیتا ہے اس عالم میں ایک ہی ڈاکٹر دکھائی دیتی ہیں جو یہاں پر چکیت سادھیکاری کی پوسٹ پہ ہیں جو ایک ڈیڑھ مہینے پہلے یہاں پر آئی ہیں جو بتاتی ہیں شوٹ کرنے کے پہلے تمام طرح کی نیم بتایا جاتے ہیں تمام طرح کی امبارگو لگائے جاتے ہیں کہ آپ ان سے بات کیجئے آپ سی اسی انسیار سے بات کیجئے تو آپ سی ایم او آفیس سے پرمیشن لیجئے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کاغذ دیکھنا ہے کہ ہمیں شوٹ کرنے کے پہلے پرمیشن چاہیے وہ کاغذ دکھا دیجئے ہمیں ایک آدیش دکھا دیجئے یا کیوں ایسا پرکبند ہے بتا دیجئے تو اس کا جواب صاف صاف نہیں ملتا ہے پھر ہم سی ام او میں بات کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہاں پر جو جیوٹی پر ہیں وہ ورزن نہیں دیں گی کوئی اور ورزن دے گا ٹھیک ہے ہمیں ورزن چاہیے ہمیں سرکار کا پچھ سننا ہے تو وہ اس پر پر واچھت کریں گے تو جب آپ اس پیرسی میں گھستے ہیں تو گھستے ہی لیفٹ ہینڈ پر ڈسپنسری روم ہے ڈسپنسری روم میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک واش بسن ہے جس پر ایک سابن کی چھوٹے سے ٹککی پڑی ہوئی ہے اور پانی آتا ہوا دیکھتا ہے اس کے علاوہ ڈسپنسری میں دوانیاں نہیں ہے ڈسپنسری میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے مریض کی مریض کا کوئی نام بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک آفیس روم ہے آفیس روم کاریالے کچھ کا نام ہے کاریالے کچھ میں ایک علماری ہے تمام دو تین ڈسک لگی ہوئی ہیں اور یہ دو پرسیاں ہیں اس کے علاوہ کاریالے میں بھی کچھ بھی نہیں ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ پیرسی کتنی پرانی ہے اس پرسی کا کام کتنے سمجھ پہلے شروع ہوا اس سب پر باچیت بردن لینے کی کوشش کریں گے لیکن جو سامنے سے حال دکھ رہا ہے وہ دیکھتے چلتے ہیں یہ چکستہ دکھاری کچھ ہے جو وہاں سے لے کر یہاں تک پسرا ہوا ہے یہ ایک شوچالے بلوک ہے اور یہ پیٹا دکھتا ہے یہ اندر سے جانے پر پتہ چلے گا یہ جریہا ہے تو یہ سوچالے ہے جو اس طرح سے بند اور بدحال پڑا ہوا ہے گندہ ہے تمام چیزیں ہیں اوڑا پسرا ہوا ہے واش بسن میں اور جو یورینل ہے اس میں بھی ڈھول پسری ہوئی ہے چلیے تو آپ ڈھول پہ ایک اور پیر کی جگہ بنا جاتے ہیں یہاں پر ایک سٹریچر رکھی ہوئی ہے سٹریچر آپ کو شوٹ کرنا ہے تو آپ بھی دینا پڑے گا آپ کو آپ مجھے کیوں شوٹ کر رہی ہیں بتائیں گی نہیں اگر آپ شوٹ کر رہی ہیں تو آپ کو ورزن دینا پڑے گا آپ لے لیجائے لیکن آپ بتائیے کون کسی نے کہا آپ سے شوٹ کرنے کو میں نے تو بتا دیا میں نے سیموں سے بات کر لیجئے مو آفیس میں شوٹ کریے تو مجھے ریزن بتا دیجئے بس مجھے کوئی دکت نہیں ہے ایک دم آپ شوٹ کیجئے ایک دم شوٹ کیجئے مجھے بتا دیجئے بس میں یہ بوچ رہا ہوں اسٹریچر پہ یہ کوئی گتہ رکھا نہیں ہے گتہ بس پورا پیک کیا ہوا ہے یعنی اسٹریچر یہ نیا ہے یہ گتے سے باندھا ہو گتہ ہے لپیٹا ہوا ہے یہ نائلون کے ڈوری ہے دو تین جگہ بند ہی ہوئی ہے اسٹریچر ایک دم بند نیا پڑا ہوا ہے انجیکشن روم انجیکشن روم میں ایک بیڈ ہے بیڈ بھی یوں ہی پیک ایک دم پڑا ہوا ہے nothing of any use here ایک دو تین dustbin ہے یہاں تین چیزیں ہیں اور ایک پنکھے کا ڈبا پڑا ہوا ہے ایک اور wash basin یہاں پہ ہے اب اگلی اگلے روم پہ آتے ہیں یہ ہے کیا آواز آئے تو مجھے معاف کریے گا یہ ہے پیتھولجی لیب جو سمبھوتا بند ہے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا پیتھولجی لیب میں اندر کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کولڈ چین روم کولڈ چین روم ویکسینیشن کے پورے کارگو جو پورا سیٹ اپ ہوتا ہے اس پر کافی ضروری چیز ہوتی ہے ویکسینز کو تمام دوائیوں کو جن کو ایک زیرو اور سب زیرو ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کولڈ چین روم میں رکھا جاتا ہے یہاں پر ایک فریج اپ ایک چیت ہے اور ڈیگ فریجر اپ ایک چیت ہے لیکن کیمرے پر دونوں ہی نہیں دکھا رہا ہے دونوں ہی چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں اب اس کے بعد ہم دوسری چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں اس پرے پیسی کے پیسی دوسری چیزیں کیا ہیں پیسی دوسری چیزوں میں ایک مہلا وارڈ ہے جس کو پتا نہیں مجھے وہ باہر سے بند دکھائی دے رہا ہے پیسی مہلا وارڈ میں کم سے کم یہ اپکچھا تو کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر کچھ آپ کو بیڑھ ملیں گے پی مریض تو نہیں ہیں پرائی استطال میں لیکن بیڑھ ملنے کی آشاء کی جا سکتی ہے یہاں پر چار بیڑھ ایویلے بل ہیں آئیے جی بھی چار بیڑھ ایولیبل ہیں اور چار بیڑھ یہاں پر آئیبھار دکھائی جی رہے ہیں آپ کو چارو بیڑھ پی مریض نہیں ہے کوئی بھی کیوں نہیں ہے کیونکہ جو ریپورٹس بتاتی ہیں کہ اس پی ایسی کی کو لے کر ڈی ایم نے بھی کئی بار کہا ہے کہ اس کو سدھارا جائے گا اس کو لے کر ان کا ورزن آیا ہے کہ اس کو سدھارا جائے گا اس کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن ابھی تک اس پر کوئی کنکریٹ کام ہوتا ہوا شاید ابھی تک نہیں دکھا ہے ایک میڈیا ریپورٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ دنوں پہلے وہ یہاں پر آئے تھے تو انہیں یہاں پر گائے دکھی تھی اس پی ایسی میٹے ہلتے ہوئے تو انہوں نے اس کی بھی فوٹو وغیرہ تھوڑی فلیش ہوئی تھی پورو شوارڈ میں بیڈ آپ کو نہیں ملتا ہے جس کی اماشا پہلے جتا آ رہے تھے تو پورو شوارڈ میں یہاں پر بیڈ نہیں ملتا ہے ایک دم کھالی ہے کمرا پورو شوارڈ محلا بار بگل میں سے ایک دروازے سے جڑے ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو بیڈ نہیں ملتا ہے آئیے جری اور منز ٹائلٹ بھی اسی طرح ہے ایک منیل وارٹر کی بوٹل ہے جس کو انہوں نے یوز کیا ہوا ہے پانی دینے کے لیے لوگوں کو مگگے کی طرح ایڈوالٹی کی جگر ایک ہینڈ واش ملتا ہے کچھ کودہ ملتا ہے واش بسن کے اندر ہی ساف نہیں ہے اب ظاہر سے بات ہے جیسا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہاں پر وہ ہیں اور ایک فارماسیسٹ ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر فارماسیسٹ بھی نہیں ہے جیسا وہ بتاتی ہیں جو اب آن در ریکارڈ وہ نہیں بتا رہی ہیں لیور روم کھالی ہے کچھ نہیں ہے سٹرلائیشن نرس چینجنگ روم کھالی ہے ڈاکٹر چینجنگ روم کھالی ہے سٹرلائیشن روم میں کم سے کم کچھ سینٹائیجرز یا یو بی لائٹس اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں واش ان وہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اسی کہیں سے آپ آپریشن تھییٹر کا بھی نظارہ لے سکتے ہیں یہ اوٹی ہے یہاں پر ابھی سویدھائیں نہیں آئی ہیں کیوں نہیں آئی ہیں کس وجہ سے یہ پورا پیتسی ہے یہ چیزیں یہاں پر کیوں نہیں ٹھیک ہوئیں کس وجہ سے ٹھیک ہو نہیں ہوئیں کیوں نہیں مستحب ہوئیں تو جو مانے بات بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ آف در ریکارڈ ہی بتا رہی ہے وہ مطلب کیمرے پر نہیں بتا رہی تھی اس بات کو کہ کئی بار لیٹر لکھے جائے چکے ہیں کئی سارے ریپورٹ میں بھی ذکر ہے کئی سارے لیٹر لکھے جائے چکے ہیں کئی بار کہا جا چکا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی نیوکتی ہو صفائی کرمیوں کی نیوکتی ہو ڈاکٹر بٹھائے جائیں ڈاکٹروں کی سرکولیشن ہو پیسی چلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک 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 سپیشلسٹ کچھ کچھ چیزوں کے یہاں پر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں مرویزوں کا علاج کرتے ہیں دوائیاں دی جاتی ہیں فری میں دوائیاں دی جاتی ہیں باہر کی دوائیاں نہیں لکھنے کے بارات فارمزکت جو بتا رہے تھے ہمیں نہیں لکھائی دے رہے ہیں تمام چیزیں نہیں ہیں اب یہ گاؤں میں اگر ایک اسپطال ہے آس پاس کے ایک پیسی پہ کم سے کم چار پانچ گاؤں کا کم سے کم چار پانچ گاؤں کا لوڈ بتایا جاتا ہے کہ ایک پیسی پیسی میں چار پانچ گاؤں کا لوڈ ہوتا ہے لیکن اس پیسی کا حال یہ ہے ڈاٹر روہٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سیسی انچارج ہیں وہ آئیں گے اور اس پوری گھٹنا پر اس پیسی کی بلحالی پر اپنا ورزن اپ لب کرانے کی بات کریں گے لیکن ان کے آنے پر ابھی سوال ہے کہ وہ کم آئیں گے تو ہم ان کا ورزن لیں گے پورا سچ جاننے کی کوشش کریں گے تو جیسا ہم نے ریپورٹ میں بتایا تھا کہ ہم ڈاکٹر روہیت سے اس پورے مسئلے پر جاننے کی کوشش کریں گے تو ڈاکٹر روہیت آ چکے ہیں بیچ میں تمام کسی کی مشکت وشکت ہوئی پولیس وگر آ گئی تمام میڈم نے جو بھی ہوا وہ سب ایک خبر ایتر باتچیک ہے مددہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اس پی ایسی کی حالاتیں سکتے ہیں ڈاکٹر روہیت پہلے مجھے بتائیں گے آپ کا پریشک کیا ہے میں نے اینام ڈاکٹر روہیت ہے میں بلوک انچارز ہوں بھاونپور اور یہ پی ایسی ہمارے انڈری آتی ہے یہ پی ایسی آپ کے انڈری آتی ہے سر جیسے ابھی آئیے سر پی ایسی کا دورہ کرتے کرتے ہیں آپ سے خدا پاچیت کرتے ہیں یہ پی ایسی کب کھلی تھی سر یہ پی ایسی ابھی دو یا تین مہینے پہلے ہی ورکنگ ہوئی ہے دو تین مہینے پہلے نہیں بنی نہیں ہے بنی ایک سال پہلے تھی ہمارے پاس اسٹاف ہم اپنے ہینڈ پر نہیں رکھتے ہیں اسٹاف ساچنا دے اسٹاف ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہو پایا ہے باقی ہم نے اس کے بارے میں سی امو سر کو بھی عبود کرا دیا گیا ہے سی امو سر نے بھی ہمیں آشان دیا ہے کہ وہ جلدی ہی سٹاپ پروائیڈ کرا دیں گے کیونکہ ابھی سٹاپ کے بہت سوٹے ہی چل رہی ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کیونکہ بہت سا سٹاپ ہمارا کوبی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا سا پی ایسی پرو پر فنکشن نہیں ہو پایا ہے اچھا سٹاپ نہیں آیا ایکوپمنٹس بھی نہیں ہے اوٹی آپ کا کھالی پڑا ہے سربیہ میل وارڈ پورا کھالی پڑا ہے آپ کے یہ آپ کا جی کوڑ چین روم ہے اس میں کوئی بھی ایک کوڑ چین کے لیے کوئی بھی ایک فسیلیٹی نہیں ہے ڈیپ فریجر یا فریز نہیں ہے آپ کے ڈسپنسری پوری کھالی پڑی ہے آفس میں ایک علماری کے علاوہ کوئی بھی کاغذ نہیں ہے سٹاپ کے نام پر یہاں پہ ایک کلینر ایک سویپر ایسے بھی کوئی پوسٹ نہیں ہے ابھی کوئی بھی نہیں ہے نا وارڈ بوئی ہے نا سویپر ہے نا فورت کلاس ہے کوئی بھی بندے ہیں یہاں پہ بھی لیول نہیں ہے کیوں بات لکھا گیا تھا سر سی ایم او کوئی سی ایم او کوئی ہم نے لاس منت بھی بتایا تھا اور ابھی سٹاپ کی سوٹیج ہے اور سر بول رہے ہیں کہ جیسے ہی جلد سٹاپ رکھا جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ بستہ کی جائے گی سٹاپ میں جہاں تک جانتا ہوں اس چیز کو پورے کی پہلت میں جو تھرڈ کلاس یا فورت کلاس ایم پلائی ہوتا ہے وہ اکثر سنبیدہ پر رکھا جاتا ہے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں نا اکثر سنبیدہ پر کانٹریکٹ پر رکھا جاتا ہے کسی کمپنی کو آر سورس کر دیا نرس ہو گیا وارڈ بوائی ہو گیا فارماسیسٹ ہو گیا تو ابھی سر یہ مطلب کیا یہاں پر ایک قورم پورا کرنے کے لیے ایسا اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر موجود ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مطلب ایک دوائی تک نہیں مل پائے گی سر نہیں یہاں پر ابھی ڈاکٹر بھی ایویلیبل کرا دیا ہے اور فارماسیس بھی ایویلیبل ہے دوائیاں لینے ہی ڈاکٹر بھی گیا ہوا ہے سی ایسی سے کچھ ڈاکٹر آ رہے ہیں باقی فورد کلاس جو بھی آؤٹسورسن سے رکھا جاتا ہے جیسے بھی رکھا جاتا ہے وہ ہمارے ہینڈ پر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے سی ایم آفیس سے ہی اس کا وہ نکلا جاتا ہے نوٹس نکلا جاتا ہے کہ کس کلاس کا بڑھتی ہونے والی ہے اور وہاں سے ہی ان کو رکھا جاتا ہے اور یہی چیزیں ہم سی ایم آسر کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہمارے کو فورد تو سی ایم آج جتنا جلد ہوگا ابھی دو دن پہلے بھی ہمارے دو سی پر آئے اور جلدی رکھا جا رہا ہے سب میں بھی اس ہفتے میں نیکس بھی کھا جائیں ہاں بھی سب اچھا 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 ہاں ہاں مطلب کچھ دنوں میں سب پروائیڈ ہو جائے گا پورا ہاں اس کے علاوہ سب ایک چیز مطلب میں بھی آیا تھا کہ ایک بندہ آیا بھی کوشتے ہوئے کہ ویکسین لگ رہی ہے کیا وہ چلا گیا کالی آیا تو یہ سب دکتوں کو کیا لگتا ہے ٹائم فریم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ایسی مطلب میرا کام کیا سوال اٹھانا نہیں ہے میرا کام ہے کہ سمادھان بھیڑھنا کیا لگتا ہے کہ پی ایسی کیس تاریخ تک آپ کو ورکنگ دکھے گی کیا اندازہ ہے اندر ایک ٹائم فریم موٹا موٹی ٹائم فریم آگے پیچھے ہو جائے ایک مہینہ آگے پیچھے اس ویک یا نیکس ویک پلو پر فنکشنل ہو جائے گی اور ہم پھر سے ایک بار سی ایم مصر کو عباد کرا دیں گے اس چیز کے بارے یہ سب چیزیں ہمارے ہین پر نہیں ہوتی ہے یہ ساسن سے ہی سامان آتا ہے اگر کوئی نئی پی ایسی فنکشنل ہوتی ہے تو سی ایم او پیس سے اس کا لیٹر جاتا ہے کہ نئی پی ایسی فنکشنل ہو گئی ہے تو ساسن سے ہی سارا سامان آتا ہے وہ ہمارے ہینڈ پر نہیں ہوتا ہے موٹا موٹی آپ کو کتنے سٹاف کی ضرورت ہے اس پی ایسی ہول چلانے کے لیے ایک مہین ہے ایک فارماسیسٹ ہے اس کے علاوہ کھل کتنے لوگ چاہیے آپ ایک وارڈ بوئی چاہیے ایک سوئیپر چاہیے ایک چوکیڈار چاہیے ایک سٹاف نرس مینیمم جو میں بتا رہا ہوں مینیمم ایک پوری پی ایسی کو فنکشنل کرنے کے لیے آٹھ سے دس لوگوں کو سٹاف ہونے کی تو وہ جل سے جلد ہو جائے گا جتنی جلد ہوسکے ڈی ایم کا بھی کچھ دنوں پہلے بیان آیا تھا اس سے اسی خبر کے آس پاس کی شاید اس پہ اور مرک کیا جائے گا اس پہ میں کہیں پڑھ رہا تھا اس پوری پی ایسی کو صدارنے کے لیے ہی کی جا رہی ہے یہ پی ایسی فنکشنل اس لیے ہی کی گئی ہے تاکہ یہاں کے آس پاس کے لوگوں کو سویدھائیں مل سکے وہ جل سے جلد اس کا سمدھان کیا جا رہا ہے سیکنڈ بھی ہوتی آنے کے پہلے فنکشنل ہو گئی ہے تو شاید آپ کے آپ کے سی اسی پر لوڈ کم ہو چکا ہوتا ہے ایسا تو اگر پی ایسی اگر فنکشنل بھی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر کوویڈ سینٹر تو بنایا نہیں ہے تو وہ صرف سیف سی اسی بھی بن پائے میں نے ایک ایک کمنٹ کہا ہے کہ کوویڈ کیا کیس نہیں آ رہا ہی کے والے ہاں پہ نون کوویڈ کیس بھی کیا دوسرے ہسپتالوں پہ ایک پی ایسی پہ چار پانچ گاؤں ٹکے ہوتے ہیں آپ کو ہی پتا ہوتا ہے تو آپ کے سی اسی پہ یا دوسرے جہاں کہیں فنکشنل ہوئی اسی پی ایسی کیا وہ لوڈ کم نہیں ہو سکتا ہے ہاں تھوڑا لوڈ کم ہو جائے گا جیسے ہمارا جو ادھر ایریے میں جو گاؤں لگتے ہیں ہمارے آگے خردونی انچولی مسوری تو ان کا لوڈ اسی پی ایسی پہ آ جائے گا جو رہج پورا میں پڑھتی تھی پی ایسی اس پہ لوڈ تھا پہلے جیسے یہ پورا پر فنکشنل ہو جائے گی تو وہ لوڈ تھوڑا چھکت ہو جائے گا ہمارے ساتھ جو بتا رہے تھے اس پی ایسی کے حال چال پر پوری اپنی استطیق پورا جو بیان ہے مطلب جنوری سے سینکشن ہوا ان کے ان کو جو یاد آیا ٹائم لائن جنوری میں سینکشن ہوا جون آ گیا ہے ابھی تک اس پی ایسی میں ورکنگ شروع نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر ایک فارماسیس کے بھروسے سب کچھ چل رہا ہے جیری پیچھے سمال گیا اور جو کنڈیشن ہے کہ سی ایم او کئی بار لکھا گیا ہے ایکٹوپمنٹس نہیں آئے تمام چیزوں پر انہوں نے اپنی صفائی دیئے بیچ میں کچھ تھوڑا کنفیوزن ہوا میں ہم نے پولیس بلالی ان کو لگا کہ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے لیکن ہم نے تمام چیزوں سے باتشیت کر کے تمام چینل کو ہدم چینل چینل کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر شوٹنگ یہ تھی باقی آپ اپنا خیال لگئے اگر ہفتے دو ہفتے میں اگر میرٹ میں رہتے ہیں تو ہفتے دو ہفتے بعد آکے اس پی ایسی کو ضرور دیکھئے ہمیں بھیجیے ویڈیو بنائیے فوٹو بنائیے کیا یہ پیسی فنکشنگ ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی یہ ابھی تک فنکشنگ یہاں پہ ہفتے دو ہفتے کی ٹائم لائن دی گئی آپ کے کامرے پہ تو فنکشنگ ہونی چاہیے ہفتے دو ہفتے میں پوچھئے پھر سے پوچھئے کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے سواس سے جڑا سوال ہے گاؤں کے لوگوں کے لیے سے جڑا ہوا سوال ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں تو انہیں علاج ملیں انہیں دوائیں ملیں اور صحیح طریقے سے ملیں اللہ اللہ آپ دیکھ رہے تھے بہت بہت شکریہ